آپ کے والد رفی برٹ صاحب قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے تاریخ نے ان کی شناخت کو بھلا دیا انہیں کیسے ڈھونڈ کر لائے پہلی تو بات یہ ہے کہ رفی برٹ اور قائد اعظم کا بڑا قریبی تلق تھا اور رفی برٹ اس وقت انڈیا کا ون او دی ٹاپ بزنس مین اور انٹیپنیور تھا پھر قائد اعظم نے رفی برٹ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب پاکستان بنے گا تو تب ایکنومکلی اور انڈسٹریلی پاکستان کو رفی برٹ بھی بی دو مین فورس کو ٹک اپ فورڈ بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو بھی قائد اعظم اور رفی برٹ کی تلق تھا اور جو گفتگو تھی وہ کسی کو نہیں پتا تھا قائد اعظم فوت ہو گئے گیارہ سپٹیمبر میں دو مینے کے بعد رفی برٹ کا جہاز ائر کریش میں پھر چالیس سال کا جب میں تھا آج سے تیتی سال پہل تو مجھے بہت شدت سے فیل ہوئی اپنے باپ کے بارے پتا کرنا 33 years back میں نے ریسرچ ٹیم تیار کی جب انہوں نے رفی برٹ پہ ریسرچ شروع کی تو پھر آرکائیوز کے آرکائیوز میں گئے تو قائد اعظم کے خطوطوں میں رفی برٹ اور قائد کے کوئی اٹھائیس انتیس خط ہمیں ملے اور وہ پروف کرتا ہے اور شور کرتا ہے کہ how close قائد اعظم was with رفی برٹ اور اس ریسرچ میں میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے اپنے باپ کو سٹڈی کیا باپ کو ڈھونڈا باپ کے ثروع قائد اعظم کو ڈھونڈا قائد اعظم والا پار اور قائد اعظم کے بعد میں نے پاکستان کی بنیاد کس طرح بنی کیسے بنی اور آج تک پاکستان کیسے چل رہا ہے یہ میری فیورٹ سبجیکٹ بن گیا تو جب آپ ان شخصیات کو ڈھونڈ رہے تھے تو اپنے آپ کو بھی تو اندر کئی کھوجا ہوگا میں خوش تھا بڑا اپنے باپ کے لیے نے بڑا کچھ کر لیا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے چار پیسے کمائے گھر اچھا بنا لیا دفتر اچھا بنا لیا گاڑی لے لی یہی کیا رفی بارٹ جو 39 ایج پہ اللہ کو پیار ہوئی آتے ہیں تو ان کی اچیب مرش دیکھو سولہ سال کی عمر پہ رفی بارٹ کا فادر پلیگ میں مرتا ہے اور رفی بارٹ میٹرک کار رہا تھا ان کے چھوٹے سے کار خانے میں چلے گے باپ کے جس میں پندرہ سولہ کاریگر تھے اور میو ہاسپیل کو وہ انسٹرومنٹس بیج دے تھے سرجکل چوبیس پچیس سال کی عمر پہ رفی بارٹ انڈیا کی لارجس سرجکل اینڈ ہاسپیل اپلائنس انڈسٹری بنائی ستائی اٹھائی سال کی عمر پہ رفی بارٹ پہلا بینکر تھا مسلمانوں میں انڈیا میں جو سنٹرل ایکسچینج بینک لیمٹیڈ بنایا ایڈ ڈی ایج آف تھرٹی وان وہ قائد آزم کو ملتے ہیں اور پھر رفی بارٹ کی ڈیووشن فر پاکستان کہ پاکستان بنے دو ان کے پرسنل انٹرس میں نہیں تھا انڈیا کا لہذا ہونا بکل ان کی برانچز اور سارا کچھ انڈیا میں بھی تھے تھرٹی نائن پہ ہی ڈائیس تو میں جب ان کی اپنے والد کی اچیمرز دیکھتا تھا یا دیکھی اور اپنی دیکھی وہ تو زنی اسمان کا فرق ہے آپ کے والد صاحب کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں ان کو تاریخ کے اوراک میں شامل کرنے کے لیے آپ نے پھر کیا کیا ہم دیکھیں جی کانسٹنٹلی سیمینارز کرتے ہیں ہم نیشنل جنہ رفی فانڈیشن کی پلیٹ فارم پہ ہیں ہم نیشنل ڈیئرز چودہ اگرس تئیس مارچ قائد آزم کا پچیس دسمبر برڈ ڈی ہم مناتے ہیں اس وقت ہم ہر طریقے کے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ لوگوں کو قائد آزم پاکستان مومنٹ اور پاکستان کے بارے بتایا جائے پھر ہم کتابیں بھی چھپاتے ہیں اور وہ ہسٹری کو صحیح پرسپیکٹو میں ڈالنے کے لیے جب آپ اپنے والد صاحب کو خوج رہے تھے تو آپ کو کوئی ایسا کوئی خط ملاو آپ کو جس نے جھنجوڑ کر رکھ دیا پہلے تو ایک چیز نے جھنجوڑا ہے مجھے کہ جب میں نے خط دیکھے رفی بارڈ اور قائد آزم پر اور جتنی کلوزنس ان کی دونوں کی تھی اور جس طرح قائد آزم رفی بارڈ سے محبت کرتے تھے یہ ایک انپریسیڈنٹ تھا قائد آزم وز نون کہ وہ گفٹ کسی سے نہیں لیتے ہیں رفی بارڈ کو ایک خط لکھتے ہیں وہ جو خط ہے ہمارے پاس کہ جس میں رفی بارڈ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ تم نے مجھے نیکٹائی دی اور فاطمہ جینہ کے لیے بندے دیئے اور وہ بھی شکریہ دا کر رہی ہے میں بھی شکریہ دا کر رہا ہوں اس گوڈ فار گو آوٹ یوڈک کہ آپ نے ہمارا سوچا دوسرے چیز تھی جب میں ریسرچ کر رہا تھا سال سال اس میں ایک ایک تصویر ملتی تھی دو دو مہینوں کے بعد کہیں سے اور میں وہ اپنی دیواروں پر لگاتا رہا دفتر میں اور ریسرچ ٹیم بھی دیکھتی رہتی تھی تو اور ان کی جو روح ہے وہ شاید میرے ساتھ ہے یہ میرا فیل تھا پھر ایک دن مہترمہ بے نظیر بھٹو سے میری بات ہوئی جب وہ ہماری کتاب رفی بٹ کی کتاب لانچ کرنے آئیں لہور ایس پرائم منسٹر تو انہوں نے ملے پوچھا بلکہ انہوں نے پوچھا کہ تم نے سوچ بات پہ کی ہے کوئی روح آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہوا تو میں نے کہا مہترمہ مجھے لگتا ہے بٹ آئیم ناٹ شور تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں جیل میں تھی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد تو مجھے بھٹو صاحب آتے تھے اور مجھے کلیر انسٹریکشن اور میسیج دیتے تھے اور بھٹی صاحب باپ تو سب کے بڑے پیارے ہوتے ہیں اور اولاد پیرنٹس کی عزت کرتی ہے محبت کرتی ہے بڑ یقین کریں جب میں نے رفی بڑ کی ابیلیٹی دیکھی تو اس کو میں نے اس باپ نہیں دیکھا میں نے دیکھا what a hero this man was ان کی تصویریں دیکھیں اور تصویریں لگتی آج کی مورڈن ہے اس زمانے میں لوگ دھوتی پہنتے تھے پارٹیشن سے پہلے تو ان کی آپ مورڈنزم دیکھیں پھر ان کی اس زمانے میں امریکن کیپٹنز آف انڈسٹریز کے ساتھ بزنس ڈیلیں فرٹیلائزر لانا چاہتے ہیں انڈیا میں بہت ائر کنڈیشننگ انپورٹ کی انہوں نے ایک خط بڑا بڑا انٹرسنگ ہے وہ رفی بڑی لکھتا ہے قائد کو کہ میں امریکہ گیا اور میں نے وہاں پہ جاتے وقت اپنی انشورنس کی لائف انشورنس اور لائف انشورنس میں میں نے آپ کو نومینیٹ کیا آپ کو اپنیٹ کیا ہے کہ اگر میں مر جاتا ہوں آپ کو پیسے وہ ملیں اور آپ مسلم کاؤس میں یوز کر سکیں بڑ پھر آگے دوسرا پیرا گراف لکھتے ہیں رفی بڑ 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 سپرائز تو نو کہ آئی 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 پینٹ ہاؤس سے دفتر کی طرف روانہ ہوئے آپ نے سر گزشتہ برس یہ کہا تھا کہ عمران خان کا پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے حالانکہ اب تو بینک فائنانسنگ پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو کیا اب بھی آپ کی یہی رائے ہیں میرے یہ رائے ہیں کہ جو نمبرز خان صاحب نے ڈیکلیئر کی ہیں وہ بڑے ان اچیووبل ہیں پھر عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس میں ایک چیز بھٹی صاحب نہ بھولیں کہ جو بھی ہے ان کو کرونا نے بہت خراب کیا تو گھروں میں لگے ہوئے ہیں کارمنٹ پالسیز بنا رہی ہیں لگے ہوئے ہیں بٹ کتنے بناتے ہیں آئی کانٹ ہے سینٹ اینتھنی میں نواز شریف آپ کے کلاس فیلو تھے بچپن سے لے کر کامیاب بزنس مین بننے تک بہت لمبا ساتھ آہا واسطہ تھا اس کے باوجود آپ نے مسلم لیگ نون کو جائن کیوں نہیں کیا میں سیاست میں جانا ہی نہیں چاہتا اور جانا ہی نہیں چاہتا تھا ایک تو میں سیاست کو بڑے قریب لی سیکھ چکا تھا اور دیکھ چکا تھا تو مجھے یہ تھا کہ میں اگر کوئی پارٹ کوئی پارٹی بھی جوائن کروں تو میں کوئی پوزیٹیو کنٹریبیوشن نہیں کر سکتا بیکاوز جو پولٹیکل حالات ہیں اور جس نیرو پیرامیٹرز میں پولٹیکس ہو رہی ہیں تو میں پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں میرٹ گوز اگینسٹ یو میرٹ ڈاز نوٹ پرموٹ یو اور اسی لیے آپ پاسٹ میں بھی چلے جائیں جتنے جتنے بڑے عودوں پر لوگ بیٹھے تھے تو میرٹ پر نہیں بیٹھے ہوئے اور وجہ سے ان کو بٹھایا گیا بچپن کے دور کا نواز شریف کیسا تھا اس دور کی کچھ یادیں شیئر کریں بہت اچھا لڑکا تھا اور بہت دوستی والا پھر جب کالیج کے زمانے میں آئے تو نواز شریف بہت زیادہ نورڈن ایریا میں جاتے تھے مری، نتھیا گلیس سکردو بہت زیادہ بلکہ یورپ غیر جانا پسند نہیں کرتے تھے مجھے یاد ہے ہم آپس میں کشتیاں کرتے تھے سکول میں وہ بڑا جب پیریڈ ملتا تھا تو دوستی اتنی پیاری دوستی تھی ہم کشتیاں آپس میں میں اور وہ کرتے تھے پتنگ بازی ہوتی تھی دونوں بڑے شکین تھے پتنگ بازی کے دونوں تو ہم دفتر سکول میں وہ ڈور لے آتے تھے اور اگڑے کھیلتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ایسا مزاق تھا بیفور پولیٹکس جب پولیٹکس میں آگے تو پھر پولیٹکل سیچویشن میں چلے گیا پھر دیٹس ای ڈیفرن سٹوری آپ مطرمہ بیندیر بھٹو کے بھی بہت زیادہ حامی تھے اگر وہ حادثے کا شکار نہ ہو جاتی تو وہ آپ کو پنجاب میں کوئی اہم سیاسی عوضہ بھی دینا چاہتی تھی کیا یہ بات درست ہے یہ درست ہے سلمان تصیر کے ساتھ بھی ان کی بڑی کلوزنس تھی اور وہ چاہتی تھی مجھے بھی چاہتی تھی کہ جب وہ واپس آئیں تو پنجاب میں میں اور سلمان ایکٹو ہوں میں پارٹی میں نہیں تھا وہ آئی تو آتے شہید ہوگی تو وہ بات بیچ میں ختم ہوگی